جو آج کے ہمارے مذہبان بھی ہیں آوان قبیلہ کے بڑے صدر آوان صاحبی آتشیف فرما ہے ان کے ساتھ میرا بہت ایک جرینہ تعلق ہے امان فاروق صاحب ہیں جو کہ میں سمکتا ہوں کہ اس حقر ایک انتہائی آپ کردار ادا کر رہے ہیں میرے ساتھ ہمارے ایم بی اے افتخار صاحب نے تشریف فرما ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چونکہ تشریف صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت قصہ میرا ساتھ میرے کانسی چنسی کا حصہ رہی پھر کچھ اسے کے لیے گٹ گئی آج تھے میرے کانسی چنسی میں ہیں اور افتخار صاحب جو یہاں پر گزار صبح سمجھے کے آئے ہیں میں اے سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا نیک شغول ہے اور وہ انشاءاللہ اس علاقے کی بھر بھول نہ مانگی کریں گے آج یہاں پر جو بیسک ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وا اور ٹیکسٹا کے جو ہمارے وائس پریزنڈس اور جو بائس سے تشریف آئے ہیں الیکٹر ڈوپ ان کو ہم نے جل کی گاریوں سے ممارک پاکش کریں اور میں یہاں پر ہمارے اپنے نسٹر کی پریزنڈ بھی ہیں یہاں پر جنرل سیکٹی بھی ہیں اس کے علاوہ مرک ابراہ صاحب کو تشریف لے گئے ہیں وہ ہمارے ڈویجس ادھر بھی ہیں بارل میں اگر نام روم کی بہت ڈویجس بلتی ہے میں سب کو خوشاندیتی کہتا ہوں اور ان کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں میرے بھائیو بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ پاکستان برمین سے لے کر اب تک مختلف پارٹیاں آئیں مختلف حکومتیاں آئیں مارشتہ لگے یہ ملک ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے اور یہی بجا ہے کہ میں سمجھا ہوں کہ ستر سال پہلے جب جہاں پر ہم موجود تھے آگ بھی ہمائی تھے یہ ہماری در پر سنتی سی کہ قائدازم محمد علی جناسہ کی زندگی نے زیادہ وفا لکھی اور وہ ہمیں اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے جس سے کسیدوں نے پاکستان بنایا تو بری اکبار کا ایک شیئر ہے کہ ہزاروں سال لڑکس اپنی بے دولی پر ہوتی ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں زیدہ ور پہلا تو قائدازم صاحب کے بعد ہماری یہ خوش قسم ہوتی تھی کہ میں نواز شیف صاحب جیسے لیڈر ہی دو گیا جسا ہمارے کے براہ صاحب نے ذکر کیا کہ تفاق کی بات ہے کہ میں جب سے سیاست میں آیا میں ہمیشہ ہی جب وہ صوبے میں سے تو میں صوبے میں دن کے ساتھ ان کے ٹیم مرگر کا حصہ تھا اور جب ہاں فیڈل گورممنٹ بھی آئے تو مسلسل نمجیو ٹیم کا ایک سارا حال یہاں جو ٹیم کی دیئے کہ میں نے ان کی زبان سے کسی کی خرافتوں بھی باتی سنیتی وہ ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ میری زندگی کے آنے کا مقصد نہیں ہے کہ پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملگ بڑھا اور منہ یہ بھی یاد ہے کہ اٹھک قلعے میں ایک چھوٹی سی کار کوٹری میں ہو رہتے تھے جس میں نہ تو ہوا کا گزر تھا نہ وہاں سے روشنی آتی تھی اور اس چھوٹی سی کوٹری میں بھی جب ہم سے پوچھے تھے کہ جی آپ یہاں پر تنگ نہیں پڑتے تو وہ کہتے تھے یا چھوٹ دو میرے ہاتھ پر مجھے آتی کوئی فکر نہیں مجھے تو فکر یہ ہے کہ میری بھائیس دور امام کا کیا بنے جو شخص اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اس کو فکر ہے تو آپ کی فکر ہے یہ بڑی ایک برکسمتی تھی کہ جس دن سے یہ تبدیلی سرکار ہم پر مسلط ہو گئے تبدیلی ضرور آئی گیا لیکن ساتھ تباہ بھی دلے کر آئی گیا اب وہ ہم سکور پارج میں کٹ رہتے تھے بورڈ لگے ہوتے تھے کہ جھوٹ رز کو کھا جانا ہے اور جس سے کہ پارٹی کے لیڈرام صبح سے لے کر رات تک ٹیلی ویم پر جھوٹ ہی جھوٹ بولے تو پھر اس طور پر ختم ہو گیا ہے تو کہنے کا مسجد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ عامی نہ ماندے وہ اپنے آنکھ کو ایک مصحاق بنا کر قوم پر سمجھ پیش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے قوم کو رنمائی دینی ہے انہوں نے ملک کی پالیسیاں منا رہی ہیں لیکن برکس ہوتی یہ ہیں کہ انہوں نے آ کر سب کچھ مجھا لیٹ کر دیا ہر چیز کو بیڑا کے راتی ہے اور ابھی بھی ساڑھے تین سال گذر گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ پشنی اکومت نے کیا ہے اور یا پشنی اکومت نے لوگ کیا وہ تو ساڑھے تین سال ہوئے چلے گئے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے کہنا پھر بتائیں نہ کیا یہ تبدیلی ہے کہ چیوٹ کلو سے ایک سو بیسے پر پھر پہنچ گئے کیا یہ تبدیلی ہے کہ ایک سو پندر فیکٹر ڈالرز ایک سو سیدھے پہ پہنچ گیا مہنگائی کے ہاتھوں کیونکہ آپ سب یہ یہاں پر عوامی رامندے بیٹھے ہیں ہمارا بھی سارے لوگوں سے طالب رہتا ہے آپ یقین کی جئے کہ دو باقی روٹی کھانی مشکل ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی لیکن ایک بات یہاں پر ہمارے بہت سے روک رکھے ہیں سینئر نائم صدر بھی بیٹھے ہیں یہاں پر میرساں بیٹھے ہیں اور بہت سے تشیر فرمائے لوگ مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ یہ پارٹی نواز شریف صاحب کی زیرین ریگانی ان کی سرکستی میں ایک لوگ کی جیوان کا ٹکی ہے اور انساڈر تین سالوں میں ہمارا کوئی بندہ پارٹی کا ٹوٹ نہیں سکتا اور وہ نیشل سمجھے میں تھا وہ صوبائی سمجھے میں تھا وہ زیرین شدر تھا وہ جنرل سیکرٹی تھا ہماری پارٹی ایک مضبوط چٹان کی طرح جو ہے اس کے سمجھے پڑی ہو گئی ہے آہاں کے کون سا ضرور ہے جو اس نے آہاں پر لگانی رکھا کون سی زیادتی ہے جو ہماری پارٹی کے اس قادرین کے ساتھ یا ورکر کے ساتھ نہیں کی گئی لیکن اس کے بابدود بھی میں سمجھنا ہوں کہ میں اس پارٹی کے قائد نوازشید کو دعا دیتا ہوں کہ یہ ان کی جرد اور بہادری ہے کہ آج پوری پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے بلکہ آپ تو پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے تو اس کے میں یہی کہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ آج ان نوازشیدوں کے سامنے ہم موجود ہیں کہ جنہوں نے اس مشکل حالات میں اور عمد فارو صاحب بھی جو جنی صدر ہیں اور ہمارے ڈیوین صدر مجھے ابراد صاحب کی بھی بہت بڑی کرٹی پیشن ہے کیونکہ اب کھانا لگیا ہے لگ کھا لگ گیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے یقین ہیں کہ انشاءاللہ نوازشید صاحب جتنی جلد ہو سکا وطن آئیں گے اور پاکستان کو پھر اسی منزل تک پہنچائیں گے اور یہ سفر وہی سے شروع ہوگا جہاں سے یہ سفر ٹھوکڑا تھا آخر میں میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور عمد صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی بلائیاں اور آپ سب سے ملکات بھی کہا دی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو زندہ رکھیں نوازشید صاحب کو نفی زندگی دیں پاکستان زندہ ہوا موسیقا